ہیرے لگے ہوگے عالم رامین یہ آ چکا ہے کہ ابھی ہم کسی دوست ملک میں دوست ملک میں جاتے ہیں نا مثال کے طور پر سعودی اریبیا میں چاہے عمرے کے لیے جائیں یا یو اے ای میں جائیں وہاں پہ کوئی کانفرنس ہو رہی ہے کوئی یعنی انٹرنیشنل کوئی ایونٹ ہو رہا ہے تو وہاں کے حکمران ہمیں دیکھتے ہی کہہ دیتے ہیں کہ لاؤ جی آگے جے اکوری فیرز کرز منگڑا آگے جے یہ تو پیسے مانگنے والے ہیں یہ پیسے مانگتے ہیں ہمارا ایمپریشن اس وقت یہ ہے یہ کشکول ہمیں حکمرانوں سے ورثے میں ملا ہے نمسکر دوستو سواگت آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل ریجیمنٹس میں جیسا کہ آپ کو بتا ہے ہم آپ پہلے لے گراتے ہیں ایک سے ایک لیٹس نیوز ویسی ہی ایک لیٹس نیوز کے ساتھ ہم پھر آجیل میں آپ کے سامنے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو پلیج ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور اگر یہ نیوز آپ ہمارے فیس بک چینل پر دیکھ رہے ہیں تو پلیج ہمیں فولو کر لیجئے تو دوستو پتا ہے آپ کو اللہ تے پاکستان کے کیا چل رہے ہیں وہ ان کے ایک لیٹس نیوز میں بلکل ڈاؤن جا چکی ہے وہاں پہ ڈول اپنٹ بلکل 0% ہے ڈرمین کریسی وہاں پہ 0% ہے آئیدر وہ کہیں ہیں آئی اپ سے وہ بیک مانگتے رہتے ہیں اور یہی بات ان کے پی ایم نے بھی ابھی ریسیٹ لے کہہ دیا کہ ہم تو ہمیں تو اب سبی دیس بخاری سمجھنے لگے ہم کسی بھی میٹنگ میں جاتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو بخاری آگئے ہیں اور پیسہ ہی آئے ہیں تو پیسہ مانگنے کے لیے آئے ہوں گے لیکن اس میں کہنا کہیں یہ 100% سچائی بھی ہے دوستو کیونکہ جہاں پہ پاکستان جاتا رہتے ہیں جیسے اب آئی اپ سے پھر سے ان کے ایک میٹنگ آئی اپ سے ریسیٹ لے انہوں نے آٹھ بلین ڈالر کے لیے جو میٹنگ ہوئی تھی وہ کیوں چکی ہے لیکن اب وہ یوں کہے بھی آگے پھر اپریز میں دوبارہ سے جا کے ان کے پیم اور اس کو اور بڑھوانے کے لیے آگے اور بھی زیادہ لون کے لیے وہ ان سے بیک مانگیں گے تو اسی کو لے کر یہ نیوز ہے دوستو نیوز بڑی مزیدار ہے اور اس میں یہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے دکھائیں گے ہم یہ کی وہ کیسے یہ بھی ریسرچ کریں گے کٹورے والی ان کی عادت کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کب سے انہوں نے مانگنا سٹارٹ کیا تھا تو جو رہی ہمارے ساتھ آن تک نیوز بڑی مزیدار ہے اور کرتے ہیں نیوز کو سٹارٹ ناظرین وزیراعظم شہباز شریف بار بار کشکول توڑنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں جس کے لیے وہ آئی ایم ایف سے ایک بڑا پروگرام لینے کی کوششیں کر رہے ہیں وزیراعظم کی بھی اس حوالے سے سٹیٹمنٹس آئی ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے بڑے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے آئی ایم ایف حقام سے جلد واشنگٹن میں ملاقات ہوگی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کتنا بڑا قرض لیا جائے گا اس پر ابھی بات نہیں ہوئی ہے لیکن خواہش ہے کہ اس سال کے آخر تک نئے پروگرام پر سٹاف لیول معاہدہ ہو جائے تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ایک بڑے پروگرام میں جانا قرض کی بڑی رقم لینا کافی ہوگا یا پھر بڑے بیمانے پر پالسی ریفارمز کی بھی ضرورت ہے اور اندرونی معاملہ ٹھیک کیے بغیر صرف قرض کے سہارے کیا کشکول توڑ دے کی خواہش پوری ہونا پاسبل دھی ہے اس کے لیے وہ مشتر کا مفادات کامسل میں پہلی بار وزیر خزانہ کی جگہ وزیر خارجہ شامل کیے گئے ہیں اس کے پیچھے کیا کہانی ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں مجھے جو رہے ہیں سینئر تذیعہ کار نجمال ساقف صاحب راو خالص صاحب اور ساقف بشیر میں ساتھ موجود ہیں اسلام باستوڈیو سے آپ سبی کا بہت شکریہ نجمال ساقف صاحب کشکول کبھی ٹوٹے گاوی یا نہیں دیکھئے رامین ابھی آپ بات کر رہی تھی خواہش کی تو مجھے یاد آیا کہ پچھلے کچھ ہفتوں پہلے ہمارے وزیر آزم نے فرمایا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز رائٹ تو اس میں خواہش اور اس کے بعد یہ حساب کتاب تو خواہش سے جو بات یاد آئی وہ یہ ہے کہ اف وشز ور ہورسز بیگرز وڈ رائید تو مجھے تو لگتا یہ ہے کہ یہ بھی ایک نئی خواہش ہے پانچ پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا اس کشکول کو توڑنے کے پانچ پوائنٹ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا جو ہے نا ایک دو چھوڑی باتیں میں کرنا چاہوں گا سب سے پہلے یہ کہ کشکول آیا کیسے کہ ہم نے خود بنایا ہے ہم سے بنوایا گیا ہے اس میں حکمران جو تھے ہمارے یعنی یوں سمبلی جی ستر کی دہائی کے بعد سے اب تک کیا انہوں نے یہ کشکول خود تخلیق کیا ایجاد کیا کیا اب عوام کا اس میں قصور ہے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کشکول ہمارے پاس آیا کیسے وہ اس لیے آیا کہ ہمارے حکومت جو جتنی بھی حکومتیں رہیں جتنے بھی ہمارے حکمران رہے ہر طرح کے انہوں نے اپنی اپنی مرضی کی پالسیاں کی اپنا بنایا اور عوام کا بگاڑا اور اس جو ابھی بھی اگر آپ دیکھیں بجلی اور گیس کے بلوں کے ذریعے یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے تو پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جب وزیراعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ کشکول توڑیں گے اور پھر ساتھ ہی آئی ایم ایف کا ذکر کرتے ہیں تو کیا کشکول یہ والا توڑ کے تو کوئی نیا کشکول لیں گے یعنی اس کشکول کی کوئی شکل اس میں ہیرے لگے ہوگے عالم رامین یہ آ چکا ہے کہ ابھی ہم کسی دوست ملک میں دوست ملک میں جاتے ہیں نا مثال کے طور پر سعودی عربیہ میں چاہے عمرے کے لیے جائیں یا یو اے ای میں جائیں وہاں پہ کوئی کانفرنس ہو رہی ہے کوئی یعنی انٹرنیشنل کوئی ایونٹ ہو رہا ہے تو وہاں کے حکمران ہمیں دیکھتے ہی کہہ دیتے ہیں کہ لاو جی آگئے جائیں ایک وری فیرز کرز منگڑا آگئے جائیں یہ تو پیسے مانگنے والے ہیں یہ پیسے مانگتے ہیں ہمارا ایمپریشن اس وقت یہ ہے یہ کشکول ہمیں حکمرانوں سے ورثے میں ملا ہے اور اس کو اور اس کو جس طرح میں نے کہا تھا یہ باقی دوست پیس پر بات کریں گے میرے پاس رامین پانچ پوائنٹس ہیں میں کوکلی بتا دیتا ہوں یہ پانچ پوائنٹس کے پانچ نکاتی جو میرا یہ حساب کتاب ہے کیا یہ پورا ہوگا کہ نہیں یہ عوام فیصلہ کریں گے یہ آپ فیصلہ کریں میں بتانے لگا ہوں جی پہلی بات یہ ہے کہ اس کشکول کو توڑنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پاکستان سے کرپشن ختم کرنی پڑے گی دوسرا پوائنٹ آپ کو اپنے خرچے کم کرنے پڑیں گے کم از کم دس سال تک آپ نے اپنی اوقات بسات میں رہ کے تو اپنے خرچے کرنے ہیں تیسرا پوائنٹ سب کو ٹیکس دینا پڑے گا اور وہ ٹیکس اس طرح کا نہیں کہ جی آپ اربون یعنی آپ کے پاس ڈالر ہے اور ٹیکس آپ دیتے ہیں پچاس ہزار یا پچپن ہزار وہ کسی کو بٹھا کے نا کاؤنٹنٹ کو سب کو ٹیکس دینے پڑیں گے اور وہ ٹیکس جو کہ لاغو ہوتا ہے جو کہ بنتا ہے سبسیڈیز ختم کرنی پڑے گی یہ میرا تیسرا پوائنٹ چھیکا چوتھا پوائنٹ پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں وہ اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کریں دوسروں کی گراؤنڈز میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ہے چوتھا پوائنٹ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو بھی آئیں کسی بھی پارٹی کے ہوں کسی بھی پارلیمنٹ کے ہوں ہیڈ ہوں پرائن میریسٹر ہوں ان کی کیبنٹ ہو ہمارے جو حکمران ہیں وہ دیانتداری سے اپنا فرض ادا کریں نوٹ کیجئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکمرانی کریں یہ جو حکمرانی کا لفظ ہے نا یہ ایٹسیلف ایک بہت بڑی بلا ہے آپ کس قسم کے حکمران ہیں جی آپ کا تو کام ہے کہ آپ کو ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے آپ نے وہ ذمہ داری پوری کرنی ہے تو آپ ذمہ داران ہیں حکمران نہیں ہیں تو آپ کے جو حکمران سو کالڈ اور ذمہ داران ہیں وہ دیانتداری سے کام کریں یہ پانچ کام کریں کم از کم دس سال کے لیے اس کے بعد آپ کا یہ کشکول ٹوٹے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہار آ جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح سمت میں جانے کی ابتدا ہوگی سر بات یہ کہ پانچ سال تک تو کوئی ایک حکومت بھی سسٹین نہیں کر پاتی ہے تو دس سال تک کہاں کوئی ایکنومک پلان سسٹین کرے گا راو خالد صاحب بڑے قرض پروگرام سے معیشت کے استحکام کو مشروط کرنا یہ کوئی انوکھی پالیسی تو نہیں لے کر آئے نا شہباز شریف صاحب کیونکہ اس سے پہلے ہم پچھتر سالوں سے قرضے لیتے آ رہے ہیں اور معیشت کی صورتحال بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے اس کی بلیادی وجہ یہی ہے کہ جو آپ جس پارٹی میں یہ سارا کچھ ڈال میں ہوتے ہیں پیسے اس میں سراخ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ وہ کبھی بھرنے کا نام نہیں لے گی اب تو اس کا پیندہ بھی میرا خالد ٹوٹنے والا ہے اور وہ پیندہ ٹوٹ گیا تو پھر سب کچھ کلیپ پھر کچھ بھی نہیں اس پر جو ڈالے گے فورا نہیں اس پر سے ضائع ہو جائے گا نکل جائے گا تو اس سراخوں کو بند کرنا بنیادی طور پر جس میں آپ کے سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو ڈیویلمنٹ پروجیکٹ میں جو کمیشن کہا جاتے ہیں ایک عرب کا پروجیکٹ جو ہے وہ تین عرب میں بنتا ہے اور کئی سالوں لگتے ہیں پھر وہ کاسٹ اسکلیشن ہو جاتی ہے پھر ہم اپنے ایمین ایز ایم پی ایز کو فنڈنگ کرتے ہیں ان کے حلقے میں مضبوط کرنے کے لئے وہ ایک ضائع جاتی ہے بہت سی رقم اس طرح سے اس کے بعد جو ایک پورا ہمارا کہہ لے کہ جو لائف سٹائل ہے حکمرانوں کا اور بیروکریسی کا وہ اتنا اتنی بڑی لیکیجز ہیں اس میں بڑے بڑے بیچ میں منصوبے آئے وہ مونٹائزیشن کر لے گاڑیوں کی گاڑیاں دے بھی دی دازد لاغی گاڑی لاغ لاغ روپے میں دے دی وہ پھر نئی گاڑیاں لے لی انہوں نے تو اس طرح کر کے بہت سے منصوبے آئے کیے لیکن کوئی امپلیمنٹ اس کا نہیں ہوا یہ پہلی دفعہ جب آئے تھے پچھلے ایک سولہ بینے کی حکومت میں جو وعدے کر کے آئے تھے سیاست نہیں ریاست بچانے آئے ہیں تو اس میں تو نہ ریاست بچائی نہ سیاست بچائی الیکشن میں آپ نے دے لیا سیاست تو ان کی فارغ ہوگی اور ریاست کی جو صورتحال اب ہے جو اوورال ان کی اپروچ نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ امید پہ دنیا قائم ہے اب یہ جو عملی اقزامات آپ نے کرتے ہیں وہ صرف ہوگ پہ نہیں ہو سکتے جی اللہ قائم رکھے ہماری دعا بھی اور نشاء اللہ رہے گا رانہ سناولہ کل میں بیان سن رہا تھا وہ کہہ رہا تھے ہم نے ایک ایکانومی کو تو بہتر کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ ہماری سیاست ہی اس سے جڑی ہے اگر ہم ایکانومی سال دیر دو سال میں ٹھیک کر لیتے ہیں تو ہم ریوائیو کر جائیں گے پولیٹیکلی تو ان کی تو سیاست اس سے اگر جڑی ہے تو وہ سٹیپس وہ کیوں نہیں لیتے اس پہ جو ڈائیک آٹ بھی مجھے نظر آتی ہے ایک طرح وہ کہتے ہیں کہ ہماری سیاست اس سے جڑی ہے آپ کو معیشی استقام کے لیے پھر پولیٹیکل ویل چاہیے نا آپ کو آپ پولیٹیکل ویل دکھائیں لیکن کوئی پلان ہمیں نظر بھی آتا پولیٹیکل ویل کا دوسری طرح ہم جب حکومت کر رہے تھے تو بہت ترقی ہو رہی تھی جو بھی وہ کا نامیں اپنے بتاتے ہیں اور پھر ڈی سٹیبلائز کیا گیا ان کی حکومت ختم ہو گئی پینما سکینڈل آ گیا تو اصل میں تو ہم صحیح جا رہے تھے مگر ہمارا راستہ روکا گیا ہماری جو ایک سپیٹ تھی وہ توڑی گئی جو ترقی ہوئی تھی وہ بھی ذرا بتا دیا اگر وہ موٹر ویلز کو اور میٹروز کو ترقی کہتے ہیں یا یہ آئی پی پیز لگا کے جو ہمارے گلے میں یہ بھاری توق ڈال دیا ہے اس کو اگر وہ ترقی کہتے ہیں تو بالکل ہوئی ہے آپ پھر اس کا بوجھ کون اٹھائے ٹھیک ہے ایک وہ بوجھ اوپر سے آپ ابھی پی آئی اے کی جو پرائیوٹیزیشن کا پروسس ہے اس میں جو اس کا ڈیٹ ہے جو 265 عرب روپے کا آج ہی خبر ہے شہباز کی شہباز رانہ کی ٹریبیور میں چھپی ہے کہ 265 کا جو ڈیٹ ہے پی آئی اے کا وہ پبلک ڈیٹ بنا دیا گیا ہے میں اور آپ پی کریں گے اس کو یہ جو ہمارے گلے میں آپ ڈالے جا رہے ہیں روز ڈے ٹاک اس کا کون پھر ذمہ دار ہے پی آئی اے کیسے مکروز ہو گئی آپ کی ریلوے کیسے بیٹھ گئی آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ جو سرکاری جی ٹی ایس ہوتی تھی وہ کیسے بیٹھ گئی آپ کے باقی جو انڈسٹری کی جو تھی وہ کپیسٹی وہ کیوں نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی ترقی اگر ہوتی آپ کی human development کتنی ہوئی یہ بتائیں آپ کی زراعت کہاں چلی گئی جتنا عرصہ میاں صاحب کی گورنمنٹ رہی ہے جب بھی رہی ہے کسانوں نے سب سے زیادہ سفر کیا تو مجھے بتائیں تو صحیح نا ترقی وہ دوستو دیکھا آپ نے کیسے ڈیبیٹ میں آپ کو یہ اپنے آپ کو کیسے کب سے ہم نے بھیخ مانگنے شروع کری کب سے بیخاری حسابیت ہونے شروع اس چیز کی ریشت چل رہی ہے اور یہ بلکل ڈیپلی ڈیٹیلز میں بتا بھی رہے ہیں کہ کب سے یہ کٹوڑے والی ان کی جو ہم تو بولتے ہیں کہ ریواد شروع ہوئی ہے ویسے ہی اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں بلکل آسا کر رہے ہیں کہ ان کے جو جج ہے وہ بھی بلکل ڈرے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک معاملہ بھی اس میں پی آئی ہے اس میں کوٹ میں داخل کیا ہے کہ ہمارے ہمارے اوپر بھی اتنا دباو رہتا تھا کہ ایک کوٹ کے سوچے کی جج کے اوپر بھی کتنا دباو رہتا تھا کہ فیصلے ان کو جو گنڈے ہیں یا آرمی والے جو جس کا بھی دباو رہتا ہے اس میں سرکار کا اس کے حق میں دینا پڑتا تھا تو آلات وہاں پہ کیا ہو سکتے ہیں اور کتنے برے آلات میں سے وہ بجر رہا ہے تو دوستو نیوز آپ کو کیسی لگی پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور جلدی ملتے ہیں اگر نیوز کے ساتھ میں تب تک کے لیے جائیں جائے بھارت بندے ماترم